یوکے میں آنا اور یہاں پہ آکے ایک آسان اور راحت سے بھرپور زندگی گزارنا آپ شاید impossible ہو چکا ہے آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے شیئرنگ کرنے جارہی ہوں جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ یوکے کا جو ہیلتھ سسٹم ہے یعنی کہ یہاں کا NHS سسٹم جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ بھی وہ ورلڈ کا سب سے اچھا ہیلتھ سسٹم ہے اور یہاں پہ دنیا کی ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ possible ہے اس کے بارے میں آج تھوڑی سی میں شیئرنگ کروں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یوکے کے حالات پہلے جیسے بلکل بھی نہیں رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون ایک نئے دن اور ایک نئے ولوگ کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور جی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ یوکے کی لائف کے بارے میں ایک ایسی شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ یہ پلان کر رہے ہیں یا یہ سہانے خواب دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہم یوکے میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ایک اچھی ہینڈسوم لائف جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیں گے تو ایسا اب اتنا زیادہ possible نہیں ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پلوشہ ککس اوفیشل جو ہے نا ان کے چینل پہ انہوں نے ایک اپ ڈیٹ دی کہ ان کی طبیعت جو تھی نا وہ خراب تھی اور اس کی وجہ سے جو تھا نا اس نے ہاسپیٹل میں جانا پڑا ایمبلنس کال کی اور پھر اس کے بعد ان کو ہاسپیٹل میں بھی جانا پڑا تو جی اور یہ بات بھی انہوں نے منشن کی لیکن تھوڑی منشن کی کہ بھی وہاں پہ نہ کوئی بیٹس آویلیبل تھے اور نہ ان کو وہاں پہ ایڈمیٹ کیا گیا کہ ایک مندے کی اتنی زیادہ حالت خراب ہو کہ وہ بے ہوش ہو جائے اور پھر اس کے بعد ایمبلنس اس کو ہاسپیٹل میں لے کے جائے اس طرح کا سسٹم اگر پاکستان میں چلے نا تو آپ لوگ یقین مانے کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ ہفتہ سارا تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ ہاسپیٹل کی جان ہی نہیں چھوڑیں گے لیکن یہاں پہ ان کو جو تھا نا وہ ویدن آرز وہاں سے فارغ کر دیا گیا اور صرف میڈیکیشن دے کے ہی باہر باہر سے رخصت کر دیا گیا کیونکہ یہاں کا نا یوکے کا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں پہلے بھی میں بتاتی اپنے ولوگز میں آج پھر آپ لوگوں کو یہ بات میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ یہاں پہ ایک ہائپ کریئیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ ریزن کے بھی خود تو یہاں پہ رہ رہے ہیں اور دوسروں کا کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ یوکے میں نہ آئیں ان لوگوں کو یہ بات کلیر ہو جائے کہ ہم لوگ کیوں چاہیں گے کہ بھی آپ لوگ یہاں پہ یوکے میں نہ آئیں 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 ضرور آئیں سارے آئیں یہاں پہ لیکن آنے سے پہلے نا یہاں کے حالات کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اویرنس ہونی چاہیے کہ آپ لوگ یہاں پہ آنے سے پہلے یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بھی یہاں پہ جو لائف ہے وہ ایزی نہیں ہے بہت زیادہ ہرڈلز ہیں اب یہاں کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا زیادہ ایزی نہیں رہا کیونکہ لوگ جو ہے نا کہ یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے پہلے کی نسبت اور جو ان کے ریسورسز تھے جو اب فسیلیٹیز یہاں پہ پہ پہلے بہت ہی اچھے طریقے سے اویلیبل ہوتی تھی نا اب ان میں ریڈکشن آ گئی ہے اور ملک جو ہے وہ اس وقت کرائسیز کی طرف جا رہا ہے تو جی ہوا کیا کہ پلوشہ جی کو جانا پڑا ہاسپیٹل اور انہوں نے یہ بات کلیرلی مینشن کی لیکن تھوڑی سی مطلب اس میں میں اضافہ کرتی چلوں کہ ان کو جو تھا وہاں پہ ایمرجنسی میں بٹھائے رکھا گھنٹو یہاں پہ ایمرجنسی میں بٹھائے رکھتے ہیں اور آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ کو بیڈ آویلیبل ہوگا یا آپ لوگ وہاں پہ کوئی ریسٹ کر سکتے ہیں باہر چیئرز کے اوپر بیٹھ کے آپ کو گھنٹو گھنٹو جو ہے نا وہ ایمرجنسی میں ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ آپ کو ضرور دیتے ہیں یعنی کہ چیک کیا جاتا ہے لیکن نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اب ٹریٹمنٹ کا وہ لیول نہیں رہا ہے آپ لوگوں کو صرف اس سیچویشن میں کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں سرجری پڑ گئی ہے یا کوئی اس طرح کا یعنی دو اینٹ آئے والی سیچویشن ہو گئی ہے نا تو تب آپ کو وہاں پہ ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کو باہر باہر سے یعنی کہ ایمرجنسی میں باہر سے کرسیوں پر بٹھا کے آپ لوگوں کا چیک اپ کر کے اور میڈیکیشن لکھ کے دی جاتی ہے اور اس کے لیے بھی میڈیکیشن لینے کے لیے بھی نا ہم لوگوں کو جو ہے وہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ گئے ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا اور میڈیسن دے کے آپ کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا اپنی باری آنے کا یہاں پہ جو ہے نا وہ تقریباً اگر آپ لوگ اندازہ کرے نا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ بارہ بارہ گھنٹے بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ ایمرجنسی میں بیٹھ کے کرسیوں کے اوپر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک پریسکرپشن لکھ کے دی جائے جس میں کہ ہماری میڈیسن ہو ہمیں اس مر سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیف ملے اور پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر جائیں اور یہی پلوشہ جی کے ساتھ بھی ہوا کہ ان ان کو وہاں پہ ایمرجنسی میں ہی باہر بٹھا کے گھنٹوں چیئر کے پر بٹھا کے رکھا گیا ان کا جو تھا وہ معاینہ تو ضرور کیا گیا لیکن یہ ہے کہ وہیں پہ اس کو جو ہے نا وہ پریسکرپشن دی ڈاکٹر نے اور چلتا کیا کہ اب آپ جائیں آپ کو ایڈمیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ یوکے میں حالات جو ہے نا وہ کتنے زیادہ ٹف ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ نا یہاں پہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ لوگ جو کہ یہاں پہ بریٹش ہو چکے ہیں ان لوگوں کے یعنی کہ آپ کہلیں کہ سٹیٹس ہے ان کے پاس یہاں پہ رہنے کا ان کو وہی یہاں پہ حقوق حاصل ہیں جو کہ یہاں پہ ایک گورے کو یا ایک بریٹش بان بندے کو حاصل ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ نمبر آف پیپل اب بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز اور پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ نئے ہسپیٹل نہیں بن رہے ہیں ڈاکٹرز کی کمی ہے جس کی وجہ سے کہا ہے کہ لوگوں کو پروپر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہے بہت زیادہ ہم لوگوں کو یہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی پریسکریپشن آپ کو لکھ کے دے دی جاتی ہے کہ بس آپ لوگ اب گھر جائیں اور جا کے وہاں پہ ریسٹ کریں اور یہاں پہ جو میکسیمم آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ پین ریلیف دی جاتی ہے نا وہ پیرا سٹامول ہے اس کے علاوہ اور کوئی مطلب ہے آپ کو کوئی انٹی بائیوٹیک اگر دے رہے ہیں یا کوئی اور میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں تو ب جانے کے لیے ہم نے کوئی انٹی بائیوٹیک ہی دے دی ہے تو وہ لوگ جو کہ پاکستان سے کروڑوں روپے لگا کے مطلب ایک کروڑ سے اوپر کی اماؤنٹ لگتی ہے مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے پر پرسن اور یہاں پہ وہ لوگ جو کہ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ لوگ اتنا پیسہ لگا کے وہاں سے یعنی کہ پاکستان سے مائگریشن کر کے یہاں پہ یوکے میں آتے ہیں اور انڈ میں ہوگا کیا کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ آ کے بہت زیادہ نا تف ٹائم جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے ولوگز میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو انویسمنٹ کر کے اپنے اوپر یہاں پہ آ کے پیسے کمانے ہیں نا مزدوری کر کے اور محنت کر کے اور بہت زیادہ تف لائف کو فیس کر کے یہاں پہ چیلنجز سے بھرپور لائف کو فیس کر کے آپ لوگوں نے جو پیسے ان کرنے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ عزت کی روٹی آپ لوگ اپنے ملک میں بیٹھ کے کمائیں کم سے کم اس میں یہ تو ہے نا کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے اور ایڈ دا کمفرٹ آف ہوم آپ لوگ کوئی بھی پرابلم کوئی بھی جو پریشانی ہے نا اس کو ایزیلی فیس کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ یہاں پہ دیارے گیر میں بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہارڈ لائف گزارے چیلنجز کا سامنا کریں اور اوپر سے یہ ہے کہ بھی پرابلمز فیس کریں اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی دبائی نہیں مل رہی اور اس کو گھنٹوں گھنٹوں جو ہیں وہ وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑے تو وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو کتنی زیادہ نہ ٹربل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہارڈ اور چیلنجز سے بھرپور لائف جو ہے پریشانیوں کے ساتھ اور مصیبتوں کے ساتھ جو فل ہو وہ منظور ہے یا کہ آپ لوگ ایڈ دا کمفرٹ آف ہوم رہ کے محنت کر کے اپنا رزقی حلال جو ہے اس کو کمانا پریفر کریں گے اپنی رائے سے آپ لوگ لوگوں نے مجھے ضرور اگاہ کرنا ہے ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لازمی لائک اور شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں بھی سامتنگ نیو اور سامتنگ ویری انٹرسٹنگ انٹل دن اللہ حافظ